ایک شو اینڈ ماما تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ بہت اچھے ہوں گے اور پلیز میرے بلوگ کو خوب سارا پیار دیں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو تو بلوگ اسٹیٹ کرتے ہیں ہلو فرینڈ گوڈ ماننگ تو آز میں بنانے جا رہی ہوں پانیر کا پراتا تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ ریسیپی شیئر کیا جائے تو میں نے یہاں پر انیان کورینڈر لیس گرین چیلی یہ تینوں میں نے اچھے سے کاٹ لیا ہے اور بس اب یہ رہا ہمارا پانیر اسے ہم کرش کریں گے اس کی حلپ سے اگر آپ کے پاس اس سے بڑا ہے تو اس سے کریں تو چلتے ہیں اس کو کرش کرتے ہیں اچھے سے پانیر کو آپ اچھے سے دھلیں پھر اسے کرش کریں کیونکہ مارکٹ میں جو پانیر آتا ہے نا وہ کیسے رہتا ہے اس لئے میں ہمیسہ اس کو واش کر لیتی ہوں جو پانی پیتے ہیں اسی سے پھر اس کو کرش کریں گے تو چلتے ہیں کرش کرتے ہیں اور پھر اس میں سارے اپنے جو مسالیں ہیں وہ سب ایڈ کریں گے تو یہ میں نے چھوٹا والا یہ گسنے کے لیے لیا ہے بہت اب اس سے بڑا لیں کیونکہ یہ بہت زیادہ چھوٹا ہے اس کا وہ تو تھوڑا اچھے سے نہیں ہو پائے گا بہت ٹرائے کرتے ہیں تو یہاں پر میں اس سے گس رہی ہوں اور بس اسے اچھے سے ایسے کرش کرنا ہے اور میرا پانیر اتنا زیادہ سوفٹ تھا کہ ٹوٹ رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ چلو اپنا بڑا والا نکالتے ہیں اتھیار تو اب چلتے ہیں بڑے والے سے اسے کرش کرتے ہیں اس سے نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ ہمارا بڑا والا آ گیا ہے اس سے جند ہی ہو جائے گا تو بس کرش کرتے ہیں اور اس میں مسالیں مکس کریں گے موسیقی 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 تو پرینڈ یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ہمارا پانی کرس ہو گئے تو پھر میں نے اس میں سب سے پہلے گلا ہے سالٹ زیرہ اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تو ہلدی نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ ہمیں پورا اس کا ایلو نیش نہیں لانا ہے تو اس میں تھوڑی سی ریڈ چیلی پاورڈر ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مشالہ ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا پاورڈر بس مکس ہو جائے گا اور یہ ہمارا جاؤں میں نے چاپ کیا تھا گرین چیلی، کورینڈر لیس اور انین تو یہ سب ہم اس میں مکس کریں گے بس مکس کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا پروسس ایک دم ریڈی ہے تو چلتے ہیں تو یہ سب میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے اپنے انڈین سٹائل اپنے ہاتھوں سے مکس کریں گے آپ چاہیں تو اسے اپنے سپون وغیرہ کسی بھی چیز سے مکس کرتے ہیں تو انڈین سٹائل ہمارا یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا ہاتھ نہیں لگاتے ہیں تو اس میں ٹیشٹ نہیں آتا ہے تو بس اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم میں نے اپنا ڈو تیار کر لیا ہے آٹے کا اس میں میں نے تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑا سا آئل ڈالا تھا بس اس کو میں نے گوت کے رکھ دیا ہے اور یہ ہمارا اچھے سے مکس کریں گے تو مکس ہو رہا ہے پھر ہم اپنا بنائیں گے پنیر پراتا اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں گرم مسالہ اور تھوڑا سا دھنیا پانڈر جو کہ میں لاسٹ میں ایڈ کر رہی ہوں گرم مسالہ کا فلیور لاسٹ میں ڈالنا چاہیے تو فلیور اچھا آتا ہے تو بس یہ ہو گیا اب اسے مکس کرتے ہیں اور رکھتے ہیں اور بناتے ہیں اپنا پراتا رڈی گرتے یہاں پہ میں نے آٹی کا جو ڈو ہے وہ تیار کر لیا اور یہ دیکھیں میں کیسے کر رہی ہوں اس سے پہلے ہمیں رول کرنا ہے اچھے سے اگنم باول کی جیسے پھر ہم اس میں اپنا مکسٹر ڈالیں گے اور پھر اسے ہم اچھے سے دیکھیں میں کیسے کر رہی ہوں بس ایسے بنا کے پھر اس کے اندر بیچ میں ہمیں اپنا ڈال دینا ہے پنیز کا مکسٹر تو بس یہ گلز اور پھر اسے ہم اچھے سے پیک کر دیں گے تاکہ باہر نہ نکلے آٹے سے ورنہ یہ پورا بیلن چکلے میں پورا چپ گے گا اور میں اسے سلاپ پہ ہی اپنی روٹیاں بناتی ہوں تو میں اس لپ پہ بنا رہی ہوں آپ جس پہ بناتے ہو اس پہ آپ بناو جس پہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو بس اسے بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو موسیقی موسیقی تو یہاں پہ ہمارا جو پراتھا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اسے آپ ریفائنڈ آئیل دیسی گی کسی بھی چیز میں اسے آپ اچھے سے اچھے سے اس کو لگاؤ اور کھاؤ اور اسے آپ گرین چٹنی چائے تمیٹو ساوس کسی بھی چیز سے کھا سکتی ہو بریق فاسٹ میں بہت اچھا لگتا ہے تو ٹرائے کرنا اگر اچھا لگا ہوا آج کا ریسی بھی اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں با بائی موسیقی